رمضان علم ہے رمضان علم ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آئیے آپ کو اپنی آج کی ایک گیس سے ملواتے ہیں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا انفیٹیلٹی جس کی وجہ سے خواتین مرد معاشرے خاندان بہت پریشان ہوتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ایک مسئلہ بھی بہت بڑا ہے آج اسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے ملاقات میں کرواؤں گی جی ہماری بہت پیاری دوست ہیں دکٹر ہیں سی او ان کے لاب اور سی او کلبش سپا اور سیلون بھی ہیں ان کا ایکسپیرنس اگر آپ دیکھیں تو بائیس سالہ ایکسپیرنس ہے ان کا جی آئیویدک ٹریٹمنٹس میں کاؤسمیٹک سپیشلائزیشن سکن بوڈی ٹریٹمنٹ اور پروڈکٹ ڈیویلپمنٹ میں پروڈکٹ ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے مگر سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر محسومہ زہرہ اسلام علیکم ہستی مسکراتی میری پیاری سی بہن کیسی ہیں آپ ٹھیک رمضان کیسا گزر رہا ہے اچھا اتنے مشکل مشکل چیزیں بتا دیتی ہیں ان کے پاس تو مشکل سے جانب جائے نا تو اتنا کچھ لکھ کے بتا دیتی ہیں کہ سوچ کے جانب بڑتا ہے کہ اب دوبارہ جائیں گے اب پتہ نہیں کیا کیا بند ہو جائے گا میں ہمیشہ جس طرح پچھلی بار بھی یہ بولا تھا کہ غزا جو ہے نا وہ اسی فیصد ہے آپ کے زندگی میں بس اسی سے ہم بچتے ہیں کوئی اسی گولی کوئی پیل مل جائے جو اندر جائے اور سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں میں تو یہ دعا کرتی ہوں اللہ ایسا نہیں ہو سکتا اور خاص طور پر رمضان میں ایسا نہیں ہو سکتا جتنا میں زیادہ کھاؤں اتنا کم ریٹ ہونا شروع ہو جائے مگر جواب آتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا انفیٹلیٹی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ظاہر ایک آمون سے کہ ہمارے معاشرے کا ہے مگر ایک اوورال ایک یہ ایشو ہے اور اس میں غزا کا بھی بہت اہم کردار ہے مگر وجوہات میں جاننا چاہوں گے پھر آگے انشاءاللہ دیکھو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کے گھر میں بات کروں تو ہمارے ہاں بیسک مسئلہ یا وجہ جو ہے وہ آپ کی کیڈنی ین ڈیفیشنسی پانی کی کمی خون کی کمی اور آپ کی لائف سٹائل اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا یہ لائبریٹ کرنا پڑے گا کڈنی ین ڈیفیشنسی تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے ہم تو دیریکٹل یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک ریپروڈکٹیو آرگن ہے جو اچھا کام نہیں کر رہا ان بید یا تریڈیشنل میڈیسن ریپروڈکٹیو آرگن کی نہیں اس سپیسیفک شکس کی بات کی جاتی ہے اس کا سسٹم اگر ٹھیک نہیں ہے اس کا لیور اگر اچھا کام نہیں کر رہا میٹیبولیزم اچھا نہیں ہے تو وہ کنسیو نہیں کر ستا میری پاس آنے والی کپل جیسے آپ کو پتا ہے میں انفیٹیلیٹی سپیشلیسٹ ہوں ہم ہولیسٹک سائنس میں تو پہلے میں کہہ دیتی ہوں کہ تین مہینے آپ کو اپنی زمین بہتر کرنی ہے بیج ڈالنے سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی اور ڈاکٹر کے پاس بھی ہم اس ہائے ہوپس کے ساتھ جاتے ہیں کہ پہلے ہی منت میں شاید ہم کنسیو کر لیں جبکہ ہمارا اگر ٹارگٹ ہو کہ ہم پہلے تین مہینے اپنے سسٹم کو کریکٹ کریں بوڈی ہیل کرنا جانتی ہے روج آپ کو خدا خاصتا کسی کو اگر فریکچر ہو جائے تو دکٹر کیا کرتا ہے دو چیزیں ایک ریسٹ پر لے جاتا ہے دوسرا پوزیٹیویٹی دے دیتا ہے دس ہفتے کے بعد آپ کا یہ پلسٹر کھولے گا اور ہڈی جوڑی بھی ہوگی برکل ٹھیک آپ پوزیٹیو کاؤنڈاون شروع کر دیتے ہو ٹھیک ہو گیا آپ سوچ رہے ہوتا ہے دو ہفتے رہ گئے ٹھیک ہونے میں ایک ہفتہ رہ گیا ٹھیک ہونے میں ایک دن رہ گیا کل سے میں ٹھیک ہوں گا آپ اپنے برین کو ایک پوزیٹیویٹی دے رہے ہو اس کو ہیل کرنے کیلئی ڈاکٹر نے کوئی دوائی نہیں دی اگر میں ہمیشہ کہتے ہوں ہڈی جیسی مضبوط چیز آپ کا جسم دوبارہ جوڑ سکتا ہے تو یہ چھوٹے موٹے آرمونز کیسے ٹھیک نہیں ہو سکتے it's just کہ ہمیں اس کا ریسٹ موڈ نہیں پتا ریسٹ موڈ کیا ہے موہ پہ زپ لگانا پروپر والی یہ نہیں کہ ڈائٹنگ والی آپ کی باڈی ٹائپ کی اگینسٹ میل اینڈ فیمیل بوت یہ دونوں کا کام ہے 50% 50% ہم صرف فوکس کر لیتے ہیں فیمیل پہ جبکہ کئی دفعہ ہمارے پاس کیسے آتے ہیں تیرہ تیرہ سال انیس انیس سال پرانے کیسے آ رہے ہیں جو کہ انفرٹائل ہیں انہوں نے کبھی کنسیب ہی نہیں کیا دونوں کے رپورٹس ٹھیک ہیں لیکن کنسپشن نہیں ہے صحیح وجہ کیا ہے دونوں کا موسم ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے جس کو ہم کنونشنل میڈیسن میں تو مانتے ہی نہیں ہے موسم کا ایک بہت بڑا رول ہے موسم سے مراد اندرونی موسم اگر خوشکی زیادہ ہے ایک خاتون میں تو وہاں پہ کنسپشن نہیں ہوگی یہی خوشکی ایک میل میں زیادہ ہے تو بھی وہ اچھا سپرم پروڈیوز نہیں کر سکے گا تو آپ کو پہلے تین مہینے جو میں کرتی ہوں کہ آپ کے موسم کو چینج کیا جائے جو گربر باڈی میں ہے وہ کودی ٹھیک کیا جائے تو آپ کو اٹھا کے تو نورڈن ایریاز میں لے جاتے ہیں موسم کو انٹرنلی آپ کو چینج کرنے پڑے گا اچھا 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 مجھے بتائیے when you say کہ خوشکی ہو جاتی ہے خوشکی سے کیا مراد ہے دیکھو خوشکی کو ہم دندرف کی طرف لے جاتے ہیں وہ آپ کی باہر کی زندگی باہر کی دنیا ہے اندرونی دنیا میں خوشکی دماغ میں ہوگی تو شورٹ ٹم میمری لائے گی ناک میں ہوگی تو نیزل پولپ لائے گی آنٹ میں ہوگی تو کانسٹیپیشن لائے گی اور یوٹریس یا اس کے اندر آپ کے تیسٹیکلز میں ہوگی تو وہ پھر آپ کی سپرم یا اووا کی پروڈکشن کے اوپر اثر کرے گی آپ کو فائیبرائیڈز بھی لان ستی یوٹریس میں بلکل خوشکی کے بہت سارے رنگ جو اندرونی طور پر اب یہ بنتی کیسے آپ کی وہ خوراک جو آپ سے میشنا کرے جس طرح گو بھی بھنڈی اروی ماش کی دال چینے کی دال جتنے بھی بادی چیزیں وہ یہ چیزیں کچھ بڑھ رہی نہیں آپ پی کیا تھا پیزا جتنے بھی ایسے کھانے ہمیشہ میں کہتے ہوں آپ نے بیبی پیدا کرنا ہے تو گارڈ میڈ کھائیں من میڈ چھوڑ دیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو پتا ہے کہ آپ کی کیا ضروریات ہے آپ وہ چیز نہ ڈالیں ہمیشہ کئی لوگ آ کے کہتے ہیں جی آپ اتنا کچھ بند کر دیتی ہیں تو اس کے گیس آپ کو تین مہینے میں ریزلٹ بھی تو ملتے ہیں آپ سالوں سے تنگ ہو رہے ہیں ریزلٹ لین ہے تو کہنا ماننا پڑی مزہ آتا ہوگا یہ اس بات کا مجھے تو میں ہی سوچ رہی ہوں کہ بندہ آپ کے پاس آیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں بچہ ہمارا ہو جائے ٹھیک ہے جی پتا چلا تین مہینے کے بعد بچہ ہوا کی نہیں ہوا پتلے پتانگ ہو گئے اللہ کل آف لکھ شکریہ عروج الحمدللہ تین مہینے کے اندر کے بعد مجھے دوائی بہت ریر کسیز میں کوئی کنسپشن کی دوائی دینی پڑی ہے کیونکہ سارا میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ نے خوبصورت باڈی بنائی ہے یہ ہیل کرنا جانتی ہے ہم جب آئر ویدک لائف سٹائل کی تفلاتے ہیں تو وہ خود بہ خود ہیلنگ شروع ہوتی ہے پھر جہاں ہرمون خراب ہیں وہ بہتر ہونے لگ جائیں گے ایک کیا سائز اچھا بننے لگ جائے گا آپ کی یوٹرس اچھی پر فارم کرنے لگ جائے گی تو خود بہ خود ہیل کرتے ہیں آئر ویدک لائف سٹائل اور فوڈ انٹیک کیا ہے دیکھیں اگر جتنے بھی لوگ ہیں یہ جرنلائز سا باتاری ہیں تاکہ ہمارے ویوورز میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں بھی پونٹ سکتے تو کیا کریں اپنے باقی ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ کس چیز کو کریں تو سب سے پہلے سباوٹ کے ماؤت پولنگ کرنا موہ کے اندر ایک ٹی سپون کوکونٹ آئل کا رکھ کے اچھی طرح سے سوش کریں کم از کم ایک منٹ سے پندرہ منٹ تک کی روٹین پہ پندرہ منٹ سننے میں بہت لگتا ہے شروع میں ہل اچھی ہوگی میں نے ابھی بتایا جس طرح لوگ پرانے ان فرٹیلٹی کیسز ان فرٹیلٹی کیسز کے ساتھ آتے ہیں فیمل بلکل ٹھیک ہے میل کے بلکل ٹھیک ہے لیکن میل کا لپڈ پروفائل ہائی ہے یورک ایسے ڈھائی ہے اس کو برپنگ ہو رہی ہے کنسیب نہیں کرے گا اور یہ میں اپنے بائیس سالہ تجربے پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ نائنٹی پسنٹ میل کے اندر تیزابیت زیادہ ہوتی ہے جیسے وہ ٹھیک کریں فیمل کنسیب کر جاتی ہے آپ جس طرح علاج کرتی ہیں تو آپ دونوں کا پیرلل کرتی ہیں دونوں کی پلس ریڈنگ دیکھتی ہوں اچھا ایک تو نون ریزن ہے سمجھ آ رہا ہے یہ ریزن ہے ایک تو اس کا علاج ہوا پھر بھی دونوں کو اکٹھا اپنا لائسٹائل چینج کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو آپ دونوں کی ہی پروڈکشن ہے وہ تو دونوں کو اپنا صحت کا خیال رکھنا اور یہ پلس ریڈنگ کیا ہے پرانے زمانے میں نب شناسی وہ اب بھی ہے الحمدللہ اور نب شناسی سے آپ کے اندرونی آزا کے بارے میں ہم جج کرتے ہیں کہ کس کو ضرورت ہے نارشمنٹ کی کہاں ہم نے غزہ کو پہنچانا ہے اور کیسی غزہ دینی چاہیے وہ نب شناسی سے پتہ لگتی ہے آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے زرہ تھوڑا سا اگر ہم اس لائف سٹائل کی طرف آجے سب آپ نے ماؤت پولنگ کی اس کے بعد آپ ایک گلاس پانی میاں بیوی دونوں چھلکا اسپ گول کا ضرور لیں آپ کو نہار مو اور یہ چھوٹا چمچ ہونا چاہیے کانسٹیپیشن نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کنسیف کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو تیزابیت نہیں ہونی چاہیے کنسیف کرنا چاہ رہے ہو تو ہم جب یہ چیزیں سیٹ کریں گے تو باڈی ہیلنگ پروسیجر میں چلی جاتی ہے اس کے بعد آپ اپنی غزہ کی طرف خیال کریں غزہ میں جس طرح انڈے کی سفیدی لیں ہر اورنج اور ریڈ چیز سے پیچھے ہو جائیں جتنی بھی اور اورنج اور ریڈ چیز سے پیچھے ہو جائیں چالیس دن کے لیے جیسا زردی ہے ٹھیک ہے جس طرح مرچے ہیں لال جتی بھی ریڈ سے اورنج تک سفر ہے اس کو دور کر دیں یہ بہت ضروری ہے جتنے بھی کامنگ ایفیکٹ کی چیزیں وہ لینے شروع کر دیں مسلن ٹینڈے ٹوری قدو شلجم گاجر مولی پالک میتھی ساگ اور مونگرے یہ ہیں تھنڈی سبزی اسی طرح جیسے میں نے گوش کا بتایا مٹن کی یخنی کا استعمال فیمل بہت زیادہ کریں سب سے امپورٹن پانی کا استعمال چودہ گلاس پانی نہیں پی سکتے تو کم از کم دس گلاس پانی روز پینا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ پیئیں اور اس کے ساتھ اپنے آئرین ڈیفیشنسی کو دیکھیں کہ آپ کے اندر آئرین ڈیفیشنس تو نہیں ہے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی بلڈ سٹریم اچھا ہونا تو ہر وہ غزہ جو خون بنانے والی ہے ٹھیک اس کا استعمال زیادہ اگر آپ سبزیوں میں دیکھیں تو شکندر ہو گیا شکندر ہو گیا جس طرح گاجر ہو گئی جس طرح پالک ہو گئی جیسے میتھی ہے یہ میں نے بولا یہ سب کچھ ایسے پھر وائٹیمنٹ سی ہم نے بہت ضروری دینی ہوتی تو شلجم کا استعمال موسم شلجم کا نہیں ہے تو شملا مرچ ہوگی اس کا استعمال کریں ان چیزوں کا استعمال کریں پھر رات کو سونے سے پہلے دونوں میاں بیوی دودھ کا استعمال لازمی کریں اور جس میں گولڈن ملک بولتے ہیں اچھا وہ کیا ہوتا ہے ایک کپ دودھ لے لیجیے آدھا کپ پانی لے لیجیے اس میں ایک چھوٹی سینیمن سٹک پانچ ادرت کالی مرچے اور تھوڑی سی حلدی ڈال کے اس کو بوائل کریں گولڈن ملک وہ ایک کپ رہ جائے تو اس کے اندر ہوڑا سا آمنڈ آئل ڈال کے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت ضروری ہے اور کوشش کیجئے سات بجے کے بعد کھانا نہ کھائے ہیں ایکسیلنٹ زبردست بہت باتیں خوبصورت ہیں اور واقعی یہ ساری باتیں رکھ ساہبہ سنیوی بھی ہوتی ہیں اور جانتے ہیں بہت اس کے باواجود بھی تک آل دیس تنگز فر گرانٹ اور آل دیس تنگز آل دیس تنگز ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ اتنی سی چیزیں پہلے دیس تنگز تو ہماری فیل میں بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایکسیس ڈرائنیس تھی نیکس ٹائم جب آئی و آئی آئی و آئی و آئی و آئی کیلئی جا رہے ہو تو پہلے تین مہینے اس روٹین سے گزر جو تو آپ کسی ٹرومے میں نہیں نہیں جائیں اچھا انفرٹیلٹی ایکسپرٹ ہیں جسہا جان ہم سب جانتے ہیں ماشاء اللہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے if you people are not following her instagram you should follow اتنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہر ایک ہفتے کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے ایک پیارا سا بچہ میاں بی بی کے ساتھ اس کی پکچر لگی ہوتی ہے and I think it's such a great blessing I would say کہ اللہ نے تاثیر بھی دی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو خاص عطا کی ہوتی ہے الحمدللہ الہی آمین یہ مزی کی بات آپ کو اس میں چھوٹا سا بتا دوں میں پکچر پہلے نہیں میرے پاس میری پیشنٹ آئی اپنے بچوں کو لے گیارا اور پندرہ سال کے انہیں کہ آپ ہر دفعہ لکھتی انقلاب بی بی تو یہ بھی آپ کے انقلاب بی بی تو یہ بھی آپ کے انقلاب بی ہے ان کی بکچر کیوں نہیں دے تو واقعی بہت خوشی ہوتی ہے تکلیف میں ہوتے لوگ خاتصور پہ کئی لوگ ہیں جس کو اٹھرا کی بیماری بولتے ہیں بار بار بچوں کا زائی ہو جانا وہ جس کو ہم تھوڑا ایک زیفل اعتقادی میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بیماری ہے ضرور لیکن اس کی وجہ کوئی اور ہے اس کا علاج کرنا چاہیے مختلف وائرل انفیکشنز ہو سکتی جس طرح سے وہ آئے ہمارے ہاں پہ شاہ ساب آئے ایک دن تو انہوں نے کہا کہ وہ کہا جاتا تھا بچپن میں ہم سنتے تھے کہ یہ رات کے وقت آپ نے نہیں جانا درختوں کے نیچے تو جن آ جاتے ہیں تو بڑے بزرگ ایسے بتاتے تھے تو اب اس کا سائیگل اگر دیکھا جائے تو لوجیکل سب سے امپورٹن چیز ہے ہی یہ ہی کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمیں جو بزرگ بتا رہے تھے ان کا کہنے کا طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ اب آپ چودہ سو سال پیچھے چلے جاؤ اور اس وقت کہا جاتا کہ اگر آپ کسی بھی گندی چیز کا گوش کھا رہے ہو تو وہ آپ کو فلا فلا بیماریاں یہ چیزیں دے گا تو وہ نہیں سمجھ جانی تھی اس لئے حلال حرام کی دے دیدی کہ یہ چیز کھا سکتے ہو یہ نہیں کھا سکتے آگے جا کے سائنس نے اس کو بتایا کہ وہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک اچھا ڈاکی صاحبہ انفیٹلیٹی کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو سٹیج یہ ہے کہ جب آپ کنسی بھی نہیں کریں ٹھیک ہے آپ نے زمین کو زرخیز کر دیا دونوں کو ایک بہترین انوائمنٹ ایٹماسفر دے دیا تین چار مہینے انہوں نے گو تھروں کیا بہترین اچھا کئی دفعہ ایسے بھی کیسے آپ نے دیکھے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد زرخیز ہو گئی زمین کنسیو کرنے کے بعد کچھ ایشوز آ جاتے ہیں بلکل آتے ہیں جس طرح یہ بتایا کہ کئی لوگ کنسیو کرنے کے بعد بار بار عورت کر دیتے ہیں مسکارجز ہونے مل جاتے ہیں تو پھر ان کا بھی علاج کیا داتا ہے ایکیپنکچر، ہرپز یہ ان سب چیزوں کی بیچ ہے جسے لائف سٹائل چینج کیا پھر ساتھے بیچ میں تھیرپیز ڈالی جس میں ہم یونی سٹیم دیتے ہیں یونی سٹیم ہے وہ ایک طریقے کا رہے ہیں خواباتین کو دوش کرنے کا اچھا یونی سٹیم وہ آپ کی سٹیم دی جاتی ہے وجینل سٹیم دی جاتی ہے آپ کی ورم اگر ہے تو اس کو دور کیا جاتا ہے مطلب ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن ڈیفینیٹلی کامپلیکیشن آتی ہیں اور ان کو پھر ایکیپنکچر سے دیل کیا جاتا ہے پھر میرے اتنی پیاری سی کولیگز ہیں میرے ایلوپیتھک جتے ہمارے گروپ آف ڈاکٹرز ہمارے گروپ آف ڈاکٹرز جو کہ وہ مجھے ریفر کرتے ہیں اور میں ان کو کرتے ہوں ہمیں ایک کتھا لے چلیں ہم مغیررات بڑھ فک Juan آپ بھانے گروپ آف ڈاکٹرز ٹو ان پر کوئی کرتے ہیں ہمارے گروپ صا LOCK اور قراب ره بھانے گروپ آئے گروپ آف اپن beautiful ہونہیں لگون کی لیگ پہلگل ہوتی ہے لیکن کلی کس مجھ پچچیک تو پی تیرمی پر یہ تو ہی غلت حکمت ہی شریف date مجھے پیارے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر سے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی اور ہم اس چیز کے پر کام بھی کریں کہ کہ they want to learn the diagnosis from me مطلب they are appreciating تو یہ mindset of change جانا چاہیے ہر کسی کی اپنی domain میری ایک certain domain میں نے کنسیف کرا دیا اس کے بعد مجھے کسی gynecologist کی بھیجنا ہے حالانکہ میں فازیل اتبو جراہت میں کڑنا چاہوں تو میں اپنے پاس بہت سائی چیزیں لکھ سکتے لیکن کیونکہ وہ آپ ہر چیز نہیں کر سکتے ملکل جیو ہافتو کلابوریٹ اور جب ہم اکتھے لے کے چلتے ہیں نا جلت سپوز جیسا ہے کسی کو سویر اٹیک ہورا تو اس وقت اس کو میڈکل ہلپ کی ضرورت ہے اس کو انہیلر چاہیے لیکن وہ سمٹیماتک الاج ہے ہم ایک پنچر میں جا کے پھر اس کو ہلپ کرتے ہیں ہم اپنے پرمننٹ کیور کی طرف ایچ پالوری ہے اس کا الاج فوری طور پر انٹیویٹک چاہیے تو چاہیے میں بینگ ہکیم کاؤ نہیں جا آپ انٹیویٹک نہ کھا تو تو دیکھو رونگ تینگ میں اپنی دومین سے بھائی نکل کے بات کر رہی ہم لیکن کیونکہ اس کا الاج الوپیتک میں بار بار انٹیویٹک کھانے ہیں دیکھو رونگ تو آپ نے ایک دفع کھا لیا پھر آپ ہرپس کی طرف تو آپ کو کبھی دوبارہ نہ ہو تو ایسے میرے بہت سارے فرینز ہیں ہم اکتھے لے کے چلتے ہیں اللہ شکر ہے اسیلی سینٹر کا نام انقلاب ہاں 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 یہ جو انقلاب ہے آنے تو والا ہے لیکن اور آب ہی چکا اس کے پیچھے یہ نام کے پیچھے اس کے پیچھے جی دو وجوہات تھی ایک تو میرے حزبن ہاں پھر تھی ہاں اب ن sacrیل ہاں ہما انقلہ کچھے سا جانتی ہیں تو کچھے ہیں ہی بہترین چلے جا سکتی ہے اچھے تو انقلاب کا آپ بتا رہی ہیں انقلاب ہمیں دو طرح سے رکھا ہے ایک تو انقلاب ہمیں ذہن میں تھا کہ ہماری سب کانٹیننٹ میں انقلاب صاحب کی تھیوری چل رہی ہے یونانی طب میں وہ ان کی تھیوری کو فالو کرنا اور اس سے بڑا ایک اور چیز تھا میں امام وقت کے اس کے حوالے سے میں نے رکھا تھا کہ یہ سمحاؤ پاک محمد والے محمد کے بغیر تو مجھے لگتا ہے ہاتھ میں میرے شفائی نہیں رہ گی ان کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا رہ جہاں پہ بھی الحمدلہ یہ تمام چیزیں تو آپ کر رہی ہیں شروع میں بھی آپ نے ایک بات کی تھی ہماری پچھلے پروگرام میں اور اس کو انکورپریٹ کرنا ادھر بھی اور بار بار رین فورس کرنا بہت ضروری ہے پوزیٹیوٹی کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے کسی بھی آپ کا کام کرنے علاج کرنے لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا اور پھر آپ کس طرح سے ان کو علاج کے ساتھ ساتھ علاج بل نیزا کے ساتھ ساتھ دیکھو اروج میں سمجھتی ہوں کہ مریض آپ کے کمرے میں سے 50% ٹھیک ہو کے جانا چاہیے صحیح علاج تو بعد میں شروع ہوگا اگر میں دیکھتے ساتھ ہی اور میں نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ دیکھا ہے اروج کے میں سامنے پیشنٹ ہوتا ہے اس کی فائل ہوتی ہے اور وہ ایک گون کیس ہے اور میں اس کو کہہ رہی ہوتا ہے خراب میں بے کچھ مرتب دیکھیں اور میں نے ان لوگوں کو ٹھیک ہو دیکھا ہے اللہ est ھے اس کا حقی ایک دیکھت ہے آپ کو یہ ہے ایک ہے ایک بچی میرے پاس آئی میں نے کہتا ہوں کہ اُس کی اُترِس طوی رہ گئی اُس کی اُترس طوی رہ گئی مرہ ای نہیں اُترس ٹھیکی اُترس 3 اے رہ گئی اور اُترس چودہ سال کی اور اچھی چودہ سال کی اور اروجی اعطا بے کہ یہ کیوریبل کیس نہیں ہے صرف اور صرف میں نے کیا کیا میں نے اس کا لائف سٹائل چینج کیا اور اس کو پوزیٹیو تھوٹ اس کو اور اس کی ماں کو دی کہ ایک تو یہ سارے خاندان کو نہ بتائیں نگتیو انرژی نا اس کے اوپر ڈالیں کہ ہائے بچاری بلکل دونٹ سیٹ یہ ٹھیک ہونے والی چیز ہے دو سال دیں مجھے لو ویبریشن تھوٹس دو سال دیں کہنا مانے اس کی ہیلتھ بہتر کریں وہ بچی کی کافی ساری چیزیں خراب تھی اس کو بہتر کریں دن ویل سی چھے ماہ کے بعد آئے نو پرسنلی میڈکلی کہ وہ کیس ٹھیک نہیں ہو سکتا اچھا پر وہ ہوا ٹھیک واو اب وہ بچی ماشالہ سے یہ پوزیٹیویٹی کا یہ پوزیٹیویٹی کا موجزا ہے کہ وہ بچی اتنی اس سے آگے اور یہ چیزیں ہمیں دیکھنی میں نے اپنی پھر بتاؤں گی کہ کئی لوگوں کو ایسے دیکھا کہ وہ بار بار کرے ہمیں کینسر تو نہیں ہوگا ہمیں کینسر تو نہیں ہوگا ہو جاتا ہے نہیں سوچو پھر سورہ نجم آیت نمبر 24 جو تم گمان کرو گے تم پاؤ گے اب میں گمان ہی اس سے غلط کر رہی ہوں میں کہہ ہی رہی ہوں کہ پتہ نہیں مجھے اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اولاد نہیں ہو سکتی آپ کا آنا جانا اور کھانا لکھا ہے مجھے نہیں پتہ مولان مولوی صاحب میرے بارے میں کیا کہے میرے اپنی ہی وہ لوجک ہوتی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آنا جانا کھانا لکھا میں باقی جو کچھ بھی وہ دعا کا ربر دیا ہے اس نے مانگو میں دے دوں گا بے شک تو ہم مانگتے کیسے اللہ میں ہمیں یہ صاحب اولاد کر دے دل میں کہتے ہیں خرے کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ نہیں میں ہمیشہ آنے والے کپلز کو کہتی ہوں مجھے آپ کی پہلی سٹنگ میں توقع کا لیول وہ چاہیے کہ جو ایک چھے ماں کے بچے کا ہوتا ہے جب اس کو اچھا لنا تو وہ واپس آتے ہوئے ہس رہا ہوتا ہے کہ پکڑنے والا پکڑ لے گا اس کو نہیں فکر کے میں گر جاؤں گا ایک سال والا ایسے کرے گا ای نو ہے نا جیسے جیسے شعور آپ کی دعا یہ دیتی تیرش بات ہے کہ جیسے جیسے شعور بڑھتا ہے آپ کا توقع خمتا ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے اور وہ معصوم جو ہے وہ کس طرح سے ہوا میں کس طرح تو آپ کا توقع ہونا چاہیے پھر میں فیملیز کو کہوں گی کہ جو آپ کو پریشر کبھی کبھی صرف سسرال پریشر نہیں دیتا جی جی ماں بھی کال کر کے اب کل ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی اور اس نے کہا کہ جی میں کیا کروں میں جب بھی پندی سے لاہور کال کرتی ہوں تو میری ماں پوچھتی کچھ ہو ہے تو مجھے ٹنشن ہو جاتی میں سارا دن روتی ہوں پلیز دونٹ آسک اللہ کے کاموں میں ہم لوگ کون ہیں بولنے والے ہیلا وسیلا کریں اور پھر اس کے پر چھوڑ دیں بی پوزیٹیو سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہی ہے اور پھر میں بار بار کہوں گے ہم لاہوری ستوری ہیں بھائی آپ نے کہہ دیا جس کے صدقے سے مانگیں گے وہ دے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ دے بیوٹیفل ساری باتیں اتنی خوبصورت اور آپ نے اختتام بھی اس کو کیا بڑے خوبصورتی سے مگر آخر میں جی چاہتا ہے ایک سوال کروں جب ایسا آپ کو خوبصورتی اور یہ جو آپ کام کر رہی ہیں اتنی پوزیٹی کے ساتھ اس میں آنے والے وقت میں ایک آپ لگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں پیچھے زاہرہ ساری زندگی ہے کیا اور ایسے کوئی سٹوڈنس ہیں یہ جو آپ نبز والے معاملہ جو اب زاہرہ اس رہا سے نہیں ہے کچھ لوگوں کو اپنے کچھا قوشن کیا میں اور ڈاکٹر سادیا ہم مل کے انسٹیٹوٹ انشاءاللہ تالہ آفر رمضان ہمارے چھوٹی چھوٹی لیکچے سے ہم شروع کرے ہیں الحمدللہ جس کے اندر ہم آلریڈی اس فیلد میں رہنے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں ہم سے سیکھیں اور انہانس کریں اور میں اتنی خوش ہوں کہ اتنے ہمارے ایمی بی سٹوڈنس اتنے کین ہیں اس پلس ریدن کے بارے میں کیونکہ جب آپ آپ کو پتہ ہے شاید اندازہ بھی ہے نبز دیکھتی ہوں اور میں بتاتی ہوں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ علاج آلٹرنیٹیو میڈیسن کا اس سے کراو جو بولے اور آپ نہ بولو تو پھر تو وہ علاج کر سکتا ہے ورنہ اس سے دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے سہی اور یہ ایک پوری ترازو ہے کہ اگر وہ آپ کو جج کر سکتا ہے تو وہ آپ کا علاج کر سکتا ہے بہترین اور یہ چیز ہم آپ آپ سکھانا بھی چاہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی اور پھر میری بیٹی الحمدللہ وہ سائٹ پہ آنا ضرور چاہے گی اور کر رہی ہے کوشش تو اللہ کرے بہترین کرے انشاءاللہ تینکیو سو مچ راک صاحبہ بہت چیز دعائیں آپ کے لئے اللہ آپ کی بچوں کی خوشیاں دیکھنا آپ کو نصیب ہوں اور آسانیہ بانٹیں اللہ آپ کی زندگی میں آسانیہ بانٹیں اور یہ جو تاثیر ہے آپ کے کام میں آپ کے ہاتھ میں آپ کی کوششوں میں اس کو اللہ مزید اس میں اضافہ فرمائے تینکیو وانس اگن آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو ساری باتیں اتنی خوبصورت گفتگو کی جس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے اور بارہا اس کو ہم رین فوس کرتے ہیں اور کرتے رہیں گی وہ ہے پوزیٹیوٹی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کیسی بھی اچھی غزہ اور کہیں پہ بھی جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس اگر آپ کے اندر پوزیٹیوٹی نہیں ہے تو پھر آپ ہر وقت سجدے میں بھی رہ کے آپ وہ نہیں حاصل کر سکیں گے جو آپ ڈیزورف کرتے ہیں سو پوزیٹیوٹی ڈیفنیٹی ازدکی اور اللہ ہمیں مصبت زندگی گزارنے کی مصبت افکار کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھنے کی توفیق اتا فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے واپس آئیں گے اور انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ